موسیقی موسیقی بات کرتے ہیں لاؤ کی لاؤ میں میریج کی تین ٹائپس ہیں نمبر ون ویلیڈ میریج جو کہ بلکل صحیح طریقے سے کی جائے گی نمبر ٹو ہے وائڈ میریج جو کہ بلکل ہی گیا قانونی ہے نمبر تھری ہے ایر ریگولر میریج ایر ریگولر میریج وہ میریج ہے جس میں سے جب ایر ریگولاریٹی ریموو ہو جائے گی تو وہ آٹومیٹکلی ریگولر میریج ہو جائے گی فور اگزیمپل اگر دو بہنوں کے ساتھ شادی کر لی جائے تو وہ ایر ریگولر میریج ہوگی جب تک کہ ان میں سے ایک شادی کو ختم نہ کیا جائے اور ختم کرتے ہی وہ میریج آٹومیٹکلی ریگولر میریج ہو جائے گی اسی طرح سے اگر پانچویں شادی کر لی جائے تو جب تک پہلی چار شادیوں میں سے ایک شادی ختم نہیں ہوگی وہ بھی ایر ریگولر رہے گی لیکن اس کے ختم ہوتے ہی that will be آٹومیٹکلی ریگولرائز تو اس وجہ سے یہ فورنیکیشن کا کیس اکارڈنگ ٹو لاؤ نہیں بنتا ہاں لیکن دوہزار چھے سے پہلے اگر یہ کیس آتا تو پھر یہ فورنیکیشن کا کیس بنتا تھا وہ کیسے دوہزار چھے سے پہلے دی انفورسمنٹ آف حدود آرڈیننس نائنٹین سیونٹی نائن میں سیکشن چار کے اندر جو زنا کی ڈیفینیشن پروائیڈیٹ تھی اس کے مطابق اگر کوئی کپل سیکشوال انٹرکورس کرتا ہے بداؤٹ ای ویلڈ میریج تو ہی کمیٹ فورنیکیشن لیکن دوہزار چھے کی امینڈمنٹ کے بعد اس ویلڈ میریج کے لفظ کو میریج کے ساتھ سبڈیٹیوٹ کر دیا گیا جس کے بعد اب آپ کی ریگولر میریج ہے یا ایرگولر میریج ہے آپ کے اوپر زنا کا فورنیکیشن کا چارج نہیں بن سکتا اور انہوں نے ساری یہی باتیں ہولڈ کی ہیں جو میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ دوہزار چھے سے پہلے تک اس کو فورنیکیشن کہا جا سکتا تھا لیکن اب اگر میریج ہے بے شک وہ ایرگولر میریج ہے تو یہ فورنیکیشن کا چارج نہیں کمیٹ ہوتا فورنیکیشن کا چارج نہیں بنتا دوسرا جو امپورٹنٹ اس میں question of law involved ہے وہ ہے چار مہینے کا عدد کا پیریڈ لیکن اس کو یہ اگنور کیا جا رہا ہے کہ چار مہینے کی عدد صرف بیوہ کے لیے ہے جبکہ اس کیس میں وہ بیوہ نہیں ہیں وہ طلاق یافتہ ہیں اور طلاق یافتہ کے لیے نوے دن کی عدد کا کہا جا رہا ہے جو کہ یہ بھی بات غلط ہے قرآن پاک میں نوے دن کی عدد کا کہیں ذکر نہیں ہے اور یہ میٹر بھی ڈیسائیڈ کیا ہے سن انیس سو بنوے میں فیڈرل شریعت کوٹ کا ایک کیس تھا جو کہ اس کے بعد سپریم کوٹ میں گیا اور سپریم کوٹ نے بھی اس کو ہولڈ کیا نائنٹین نائنٹی ٹو ایس سی ایم آر وان ٹو سیون تھری میں اس کیس میں بھی آنوریبل فیڈرل شریعت کوٹ اور سبسیکوینٹلی ایپیکس کوٹ نے ویڈ ریفرنس ٹو قرآن پاک اور سورہ بکرہ کے ریفرنس کے ساتھ یہ ہولڈ کیا کہ نوے دن کی عدد کا قرآن پاک میں کوئی ذکر نہیں ہے قرآن پاک میں ذکر ہے تری پیریڈز کا اور وہ تری پیریڈز ترٹی نائن ڈیز ٹو سکسٹی سیونٹی ڈیز میں کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو اس لحاظ سے مینیم پیریڈ آف تھرٹی نائن ڈیز ہولڈ کیا گیا ہے فور عدد آف طلاق یافتہ خاتون لاسٹ بات اس میں جو ہے وہ مفتی صاحب کی ہے سی آر پی سی ہے کریمنل پروسیچر کوڈ اس میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے تو اس قسم کا کیس صرف خاتون کا جو مرسہ ہیں وہ یہ کیس خاتون کے اوپر کر سکتے ہیں کوئی باہر سے شب سا کر کوئی مفتی کوئی مولوی یہ کیس نہیں کر سکتا اور دوسرا اہم پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ کریمنل پروسیچر کوڈ کے تحت اگر جو مولوی اس قسم کا نکاح پڑھائے گا وہ بھی اس جرم میں برابر کا شریک ہوگا so that was the legal standing of this matter however our politicians have nothing to do with the law and they had to play the foul game again and again and they had to hit below the belt again and again for their own personal reasons اب اس کے علاوہ آج کل ایک خبر چل رہی تھی کہ honorable supreme court کے judges lawn میں واگ کرتے ہوئے آپس میں انہوں نے جھگڑا کیا honorable chief justice اور honorable قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی اور اس کے اوپر honorable supreme court نے خود ایک clarification دیا ہے جو کہ میں next vlog میں آپ کو ساری details اس کی بتاتا ہوں تب تک کے لیے اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ